سو ہائے گائز میجک اینڈ مسل ایک ایسا اینیمی ہے جس کے اپیسوڈ کے سٹارٹ پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک میجک ورلڈ جہاں پر میجک ایک نورمل چیز ہے ادھر کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے اس ورلڈ میں ہوا میں اڑنا بھی نورمل ہے پلس اس ورلڈ میں ڈریگنز کا ہونا بھی ایک اوڈنیری ٹاک ہے اور دیکھایا جاتا ہے ایک فوریسٹ میں ایک لڑکا آئرن پمپنگ لگا رہا ہوتا ہے کچھ دیر تک پمپنگ لگانے کے بعد وہ ایسکریم پپ کھاتا ہے اور کہتا ہے آئرن پمپنگ لگانے کے بعد ایسکریم پپ کھانے والا مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اس کے بعد ایک اوڈ من دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈریگرو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس فوریسٹ میں اپنے گرینسن کے ساتھ رہتا ہوں دوسرے لوگوں سے کافی دور اور میری ایج سیونٹی فائیب ہے اتنی ہی دیر میں اس کو دور کی طرف سے آواز آتی ہے اور نیکس مومنٹ ہی میس اس دور کو توڑتے ہوئے اندر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے آئی ایم ہوم پوپس وہ آلڈ من کہتا ہے آخر کیوں تم اس دور کو توڑ کر اندر آئے ہو جس پر میس کہتا ہے مجھے اس سے اوپن کرنا نہیں آتا جس پر وہ آلڈ من پوچھتا ہے کہ کیا تم کو پتا بھی ہے کہ تم کتنے سالوں سے ادھر رہ رہے ہو اس کے بعد ریگرو میس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہے جس پر میس کہتا ہے ہاں پوپس اینڈ گائز ادھر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ میس کوئی بھی میجک کا یوز نہیں کر سکتا اس لیے اس کے گرین فادر اس کو اس فورس میں لے کر آیا تھا تاکہ وہ کم سے کم اس کو فیزیکل سپرونگ نہ سکے کچھ دیر کے بعد ریگرو کہتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں اور مجھے تم پر یقین ہے کہ تم گھر پر ہی رہو گے اینڈ پلیس کوئی اور دور مت تو ہونا جس پر میس کہتا ہے آپ ٹینشن مت لیں میں نے سیکھ لیا ہے کہ دور کو فکس کیسے کرتے ہیں جس پر ریگرو کہتا ہے فکس کرنے سے پہلے اس کو اوپن کرنا سیکھو یوں ڈا میس انڈ جاتے ہوئے ایک بار پھر ریگرو میس سے کہتا ہے کہ یہ بات تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے کاؤنٹ لیسلی تم سے کہا ہوا ہے کہ تم سٹی میں مت جانا سو ابھی بھی میں تم کو روک کر جا رہا ہوں کہ سٹی کی طرف مت جانا جس پر میس جواب دیتا ہے اوکے آپ بلکل بھی ٹینشن مت لیں میں کبھی بھی سٹی کی طرف نہیں جاؤں گا بٹ 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 موقع ملتے ہی میس اپنے کوٹ پہن کر سٹی کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے انٹسٹی میں آ کر وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کی میجک دیکھتا ہے انڈ ایڈ ڈی انڈ وہ ایک ایسکرین پاک والی شوپ پر آتا ہے انڈ ایسکرین پاک کو دیکھ کر وہ اتنا ایکسائٹل ہوتا ہے کہ وہ ایکسیدنٹلی اپنے کوئنز کو خراب کر لیتا ہے جس پر وہ شوپ والا بھی شوک ہوتا ہے کہ اس لڑکے نے ایکسائٹمنٹ میں آ کر ان کوئنز کو ایسا کر دیا میس کو لگتا ہے کہ وہ شوپ والا اس کے کوئنز کو اقسپ نہیں کر رہا اس لئے وہ ان کوئنز کو واپس اٹھاتا ہے اپنے بیر ہینڈ سے ہی ان کوئنز کو فکس کر دیتا ہے ان کوئنز کو اس طرح فکس کرتے دیکھ وہ شوب والا بھی ٹوٹلی فریق آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اتنا سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے ہوا کے چلنے کی وجہ سے میس کی ٹوپی اس کے سر سے اتر جاتی ہے اور اس کے ایلگرد والے لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے اس ویلیج میں اس کو کسی نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اس آئسکرین پپ کو کھاتے ہوئے چلتے چلتے میس ایک پولیس والے سے ٹکرا جاتا ہے وہ پولیس والا جو کہ ڈرنکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ سمہاو باتیں کرتے کرتے اس کے آئسکرین پپ کو نیچے گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے میس کو غصہ آتا ہے اور وہ اس پولیس والے کی یونیفارم کو خراب کر دیتا ہے اتنی ہی دین میں ادھر ایک اور پولیس والا جس کا نام بریڈ کولے مین ہوتا ہے وہ ادھر آتا ہے اور اس سے پہلے کہ بریڈ اس کیس کو ہینڈل کرتا میس کا گرینڈ پاردر اس کو جلدی جلدی سے لے کر چلا جاتا ہے بریڈ کہتا ہے ارے اتنی جلدی کس بات کی ہے اور یہ کہتے ہی وہ ایک میجک برڈز ان کے پیچھے بیج دیتا ہے دوسری طرح گر پر ریگرو میس پر انگری ہو رہا ہوتا ہے لیکن میس کو اس طرح سیڈ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ میری مجھے ابھی اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے وہ میس سے کہتا ہے ایزا پنشمنٹ تم صبح ڈیلی روٹین والی ٹریننگ کو ابھی جا کر رپیٹ کروگے میس بھی چپ چپ اپنی پنشمنٹ کو اکسپ کر لیتا ہے انڈور کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے درائیگرو کو سڈنلی یاد آتا ہے کہ کہیں میس اس بار بھی ڈور بریک نہ کر دے اس لیے وہ خود آگے آکے دور کو میس کے لیے اوپن کرتا ہے میس کے جانے کے بعد ریگرو کو وہی میجک برڈز دکھتا ہے انڈ نیکس مومنٹ ہی ایدھر ان کے گھر پر اٹیک ہوتا ہے انڈ ایدھر وہی پولیس مین آ جاتے ہیں انڈ وہ بریڈ کولی مین ریگرو سے پوچھتا ہے سو کہاں چھپا رکھا ہے تم نے اس لڑکے کو جسے تم ابھی ابھی بچ سے بچا کے لائے ہو دوسری طرح میس بھی اپنی ہول ٹریلنگ کو پانچ منٹ میں پوری کرنے کے بعد گھر کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے انڈ جب وہ ڈور کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ گڑبر ہے انڈ گھر کے اندر بریڈ ریگرو کو ٹوچر کر رہا ہوتا ہے انڈ بار بار اس سے میس کے بارے میں ہی پوچھے رہا ہوتا ہے لیکن ادھر اسی بیچ ریگرو کا پاس دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ساری لائٹ میں ایک لوزر تھا سوسائٹی میں جب کسی نے بھی ریگرو کو اکسپٹ نہیں کیا تھا سو ایڈ دی اینڈ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں سوسائٹ کر لوں گا بٹ جب وہ سوسائٹ کرنے والا تھا تب ہی اس کو میس ملا اب کیونکہ اس کے فیس پر بھی کوئی مارک نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکا بھی کوئی میجک کا یوز نہیں کر سکتا اس لیے ریگرو نے تب سے لے کر اب تک میس کو اپنے پاس رکھا اور اس کو اس فوریسٹ میں ٹریننگ کرواتا رہا تاکہ جو بھی ڈیفکلٹیز اس نے خود فیس کی ہے وہ میس کو فیس نہ کرنی پڑے اور اس لیے ابھی وہ ان پولیس والوں کو میس کے بارے میں بتانے کے لیے ایگری نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اتنی ہی دیر میں دور کو بریک کرتے ہوئے میس جس ایک پنچ سے ہی ادھر مجود ایک پولیس والے کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے دین میس اس پولیس والے کو سلیپ پر سلیپ مارتا ہے اور ایک بار پھر اس کی یونی فرم کو خراب کر دیتا ہے گرگڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ خود اس کے ساتھ فائٹ کرے گا اسی لیے وہ اس پر اپنا ایک پاورفول اٹیک کرتا ہے سیم وہی اٹیک جس اٹیک سے اس نے ڈراغن کو دفیٹ کیا تھا بٹ اس اٹیک کرنے کے باوجود بھی میس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ میس نے بریڈ کے اٹیک کو اپنے فش کے ساتھ اس اٹیک کی ڈریکشن کو چینج کر دیا تھا یہ دیکھ کر بریڈ بھی کافی اینگری ہوتا ہے ایون کے اس پر اپنے سارے اٹیک ٹرائی کرتا ہے بٹ میس اس کے سارے اٹیک کو بچوں کی طرح ہینڈل کرتا ہے اینڈ ایڈ ڈی انڈ میس سے ہار جانے کے بعد میس بریڈ سے کہتا ہے کہ اگر نیکس ٹائم تم دوبارہ ہمارے پاس ہم پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تو میں تم کو مار دوں گا جس پر بریڈ ہنچتا ہے اینڈ کہتا ہے میرے پاس ایک ڈیل ہے اگر تم اس کو مان لیتی رو تو میں تم کو اور تمہارے اور فادر کو چھوڑ دوں گا میس اس ڈیل کے بارے میں پوچھتا ہے بریڈ بتاتا ہے کہ اس کنٹری میں سال میں ایک بار ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے جس کو ڈیوائن وزنری کہتے ہیں اگر تم اس میں سلیکٹ ہوت پائے اور تم نے اس ڈیوائن وزنری کو کلیر کر لیا تو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا اور اس سارے ٹورنامنٹ میں میں تو تم کو سپورٹ بھی کروں گا ان فیکٹ اگر تم ایسا کر لوگے تو یہ سوسائٹی تم کو ایکسپٹ کر لے گی جس کے بعد تم کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی تم کو اس طرح چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی جیگرو کہتا ہے کہ میس اس کی باتوں پر یقین مت کرنا یہ کچھ ٹائم پہلے ہی تو ہمرا اینمی تھا جس پر زیڈ کہتا ہے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو پر تب میں میس کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو میس بتاؤ کیا تم اس طرح کی لائف پسند کرتے ہو جہاں پر سبھی تم کو ہیٹ کرتے اور تم کو چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور کرے یا پھر ایک ایسی جہاں پر سبھی تم کو لائک کرتے ہو اور تم اپنی لائف کو پریلی انجوائے کرو بریڈ کی یہ بات سننے کے بعد میس بریڈ کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے بریڈ you have a great day اور اسی طرح یہ اپیسوڈ ادھر ہی انڈ ہو جاتا ہے موسیقی